اچھا اب ذرا تھوڑا سا میں جو ٹویٹس ہیں میں ان پر آتا ہوں مریم اورنگ زیب صاحبہ کا آج کا جو ان کا ٹویٹس ہے کہ خطے کے مقبول ترین تین بار کے منتخب وزیراعظم کو بلیک لارڈ ڈکشنری کا سہارہ لے کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاہیات ناہل کر کے پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا بیٹی کے ساتھ جیل بھیجوا دیا گیا اگر مقبولیت ہی انصاف کا پیمانہ ہے تو وزیراعظم نواز شریف کے معاملے میں یہ پیمانہ کہاں تھا پھر وہ لکھتی ہیں ایک اور ٹویٹ ہے ان کا عمران خان کو سات دن کی مولت ملی تو دانیال عزیز تلال چودری اور نیال حاشمی کو بھی ملنی چاہیے سابقہ فیصلے انصاف کے ترازو کا مو چڑھا رہے ہیں اگر آج کا فیصلہ درست ہے تو ان فیصلوں کو بھی درست کیا جائے اور اگر وہ درست تھے تو اس فیصلے میں بھی انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تنقید ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی طرح کے ٹویٹ کی ہیں لیکن اس سے علاوہ ہم اس اپنے پروگرام میں وہ ویڈیوز وہ آڈیوز چلا چکے ہیں جس میں عدلیہ پر بہت بھرپور انداز میں تنقید کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز پر ہائی کورٹ کے ججز پر بٹسما ان کا نوٹس نہیں لیا گیا اداروں پر بھی تنقید کی گئی ہے پاک فوج پر بھی تنقید کی گئی ہے میں وہ دوبارہ چلانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا مقصد وہ نہیں ہے کہ میں کسی ادارے کی تضحیق کروں لیکن وہ سب کچھ ہوتا رہا اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے